اسلام علیکم دوستو میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اون لائن کارنر دوستو آج کی ویڈیو ایموشنز پر مبنی ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہے جس کے بینا گھر گھر نہیں جی ہاں اور وہ شخصیت ہے صرف ماں دوستو ماں کی اہمیت کو ایک چھوٹے مگر پور اثر واقعے سے نظر بند کرنا چاہوں گا ہمارا ساتھ دیجئے گا ایک آٹھ سال کے بچے کی ماں مر جاتی ہے ایک دن اس کے باوہ نے اسے پوچھا کہ بیٹا نئی ماں اور مریوی ماں میں کیا فرق ہے تو بچہ بولا میری نئی ماں سچی ہے اور میری مریوی ماں جھوٹی تھی یہ سن کر اس آدمی کو جھٹکا سرگا اور پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کیوں بیٹا ایسا کیوں لگتا جس نے تجھے جنم دیا وہ جھوٹی اور کل آئی ہوئی ماں سچی کیسے ہو گئے لڑکا بولا بابا جب میں شرارتیں کرتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ اگر آپ اس طرح مستی کرتے رہو گے تو میں آپ کو کھانا نہیں دوں گی مگر میں ایک نا سنتا وہ مجھے پورے گاؤں سے ڈھونڈ کر لاتی اپنے پاس بٹھا کر ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی اور یہ نئی ماں کہتی ہے کہ اگر تُو اسی طرح مستی کرتا رہے گا تو میں کھانا نہیں دوں گی اور سچ میں اس نے مجھے آج تین دن سے کھانا نہیں دیا دوستو ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا پیٹ میں لات مارتا تھا ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا گر جاتا تھا ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا بخار یا سردی میں تڑپتا تھا ماں تب بھی تڑپتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا دوستہ ساری عمر ہم ان کے کمائے ہوئے پیسوں پر راج کرتے ہیں اور جب ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ہم کچھ کمانے لائک ہو جائیں تو ہم سے وہی معباب نہیں سنبھالے جاتے کیوں جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہم زبان کی تیزی اسی پر عزماتے ہیں کیوں آخر کیوں یہ سوالیہ نشان ہے سوچنے کا مقام ہے وہ بھی کیا دن تھے جب ماں کی گود اور بابا کے کندے نہ پیسے کی سوچ نہ لائف کے فنڈے نہ کل کی چنتہ نہ فیوچر کے سپنے اب تو کل کی ہے فکر اور ادھورے ہیں سپنے مڑ کر جو دیکھا تو بہت دور ہیں اپنے منزلوں کو ڈھونڈتے کہاں کھو گئے ہم آخر اتنے بڑے کیوں ہو گئے ہم دن بھر کام کرنے کے بعد بابا پوچھتے ہیں کہ کتنا کمایا وائف پوچھے گی کتنا بچایا بیٹا پوچھے گا کیا لائے مگر ماں پوچھے گی بیٹا کچھ کھایا دوستو آج یہ ایک چھوٹا سا پیغام میرے ماں کے نام تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں کیا خبر یہ ایک چھوٹا سا پیغام کسی روح کو جنجوڑ جائے اور وہ رہے راست پر آ جائے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی